آپ دم کرائیں اجازت تو ہے دم درود کرائیں اور یہ کہ مولی صاحب سے چھپ 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 کرا دے لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں کسی نے نہیں بتایا مولی شفیق الرما نے بھی نہیں بتایا آپ ناراض نہ ہونا کسی بخالی میں ہمیں نے پڑھا ایک تو یہ ہے کہ مولی بھی دم کرتا ہے نا مولی بھی دم کرتا ہے اور دم کر کے اس سے فائدہ نہیں ہوتا اس پھونک مارنے سے فائدہ نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ مولی صاحب ایک بہت بڑا سا بلغم نکال کر کے تھوکے کسی کی چھے یہ ناجائز اور حرام یہ ناجائز اور حرام تیسرا یہ ہے کہ معمولی تھوک ذرات معمولی تھوک کے اس بندے پہ لگیں پھر فائدہ ہوگا اور صحیح شریع طریقہ یہی ہے آپ لوگ بھی خیال کریں مولی بھی خیال کریں ایک یہ ہے کہ صرف دم قرآن پڑھا اس نے صرف اب ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوں پتہ نہیں آپ کے اصول کیا ہے میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگ معلوم کر لینا کسی بھی مفتی سے مسئلہ معلوم کر لیں یہ مسئلہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا میں بتا رہا ہوں آج آپ کو ایک یہ ہے کہ یاسین پڑھا یا سور فاتح یا کلواللہ اور صرف اس طرح اس سے فائدہ نہیں ہوگا دوسرا کس کر کے اس نے نسوار کھا کر کے تھوکا یہ ناجائز اور حرام ہے اس مسلمان کی توہین ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ایسا دم کرے کہ معمولی تھوکے معمولی ذرات بالکل یہ ہے شریع طریقہ میں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ دیکھو سامنے والا اگر پیسہ دے گا تو معمولی اس طرح کرو اور دیکھو اگر پیسہ نہیں دے کہ کس کر کے بڑا سا بلغہ پس پیجنے مولانا حضور بارکہ مجھے بخدا طریقہ یہی ہے کوئی جتنا بھی کوئی مولوی زور لگا ہے اسی طرح ہے قرآن میں ومین شر نفاسات جو ہے یہ نفاسات یہی ہے ایک نفاخات ہے ایک نفاسات ہے اور ایک تفالات ہے تھوکنے والا بڑا تھوک ایک یتفل ہو ہے ایک ینفق ہو ہے ایک ینفس ہو ہے ان میں بہت فرق ہے لہذا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہاں کر رہا ہوں مولوی صاحب بھی ہے کہ ان کو بھی طریقے میں بتا رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ ستر ہزار جنہوں نے کوئی دمم نہیں کرایا بیماری میں وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں بیماری میں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ لطف سجن دم پہ دم کہرے سجنگا ہوگا یوں بھی سجن واہ ہوا وہوں بھی سجن واہ ہوا وہ اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کی طرف سے بیماری آگئی ہے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے یہ آپ کی طرف سے تحف آیا ہے آپ لوگ اس کو سمجھیں گے بھی نہیں میں کیا کروں مصیبت یہ کہ میں بلوچ آدمی ہوں آپ کو سمجھانا بھی مشکل ہے صوفیہ کہاں صوفیہ کہاں اصل صوفیہ چلے گئے آج کل کاروباری صوفیہ ہیں صوفیہ کہاں یہ ہے کہ ضرب الحبیب زبیب محبوب کسی کو تھپڑ مارتا کشمش سے زیادہ میٹھا ہے ضرب الحبیب تو یہ ستر ہزار لوگ وہ ہوں گے جو عالی قسم کا اعتماد اور توقل اللہ پہ رہا ہے لیکن یہ ایسے اللہ کے لادلے ہوں گے کہ صحیح بن حبان کی روایت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا کہ آپ اور ستر ہزار مسلمان جو اپنے عامال کی کمی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں ان کے لئے صفحانش کریں چار عرب نوے کروڑ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گی اللہ ہمیں بھی اسی خاتے میں ڈال دے